اگر آپ اس کیس کی تاریخ کو دیکھیں کہ اکتوبر میں الیکشن کمیشن نے ناہل قرار دیا نومبر سے یہ کارروائی شروع ہوئی اب تک کوئی چالیس پیشیاں ہوئی ان میں سے صرف تین پیشیوں میں چیرمن پی ٹی آئی شریک ہوئے ان میں سے بھی ایک تو وہ تھی جب وہ خود حراست میں تھے تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی تو اس کے علاوہ صرف دو پیشیاں لیکن اس پورے عمل میں آپ دیکھیں کہ وقلا کی اتنی شاندار ٹیم جس کی سربراہی خواجہ حرس جیسے منجے ہوئے وکیل کر رہے تھے جو کیس کی جو میرٹ ہے اس پر تو کوئی دلائل انہوں نے دیئے نہیں یہ پورا عرصہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کیس کو لٹکایا جائے پوری ان کی حکمت عملی یہ تھی سارا جو دلائل سارے دلائل تھے ٹیکنیکل بنیادوں پہ تھے اور ابھی بھی آپ یہ دیکھئے کہ کل جب اسرام آباد ہائی کورٹ نے ان سے کہا کہ جو قابل سماعت ہونے کے حوالے سے کل جا کر آپ اپنے دلائل دیں انہیں آئے بلکل دو باتیں آج دیئے انہیں چار چار بار جی صبح چار بار ان کو مواقع دیئے گئے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے وقلہ تھے انہوں نے یہ تیع کیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے خان صاحب کو سزا دلوانی ہے ابھی ہم کہہ رہے تھے واحد دسٹنکشن دو وزراء آزم کو ناہل کرنے کیونی کے پاس ہے یہ کریڈٹ انی کو جاتا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ باقی تو وزراء آزم تھے ابھی جو خان صاحب کی ناہلی ہوئی ہے اور سکا ہوئی ہے اس وقت وہ وزیر آزم نہیں تھے ان کو وہ پہلے وزیر آزم تھے جن کو آئینی طور پر اپریل دوہزار بائیس میں ہٹا دیا گیا تھا تو ایک سابق وزیر آزم کو آج ناہل کیا گیا بیٹیس میں سنننگی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ ہونا جس پہ تنقید اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ تو مطالبہ تھا نون لیگ کا کہ ہمیں لیول پلینگ فیل چاہیے اور وہ ان کو پروائیڈ کی گئی ہے آج صبح سے آپ یہ سن رہے ہوں گے پی ٹی آئے کا تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن کچھ تجزیوں میں یہ بات ضرور آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ہے اور عوام اس چیز کو بائی کر رہی ہے دیکھیں عوام کا فیصلہ تو جب انتخابات ہوں گے تو اس وقت سامنے آئے گا لیکن یہ بات کہنا کہ جی کوئی جلدی ہوئی ہے خان صاحب کی گرفتاری اور ان کی جو سزا ہے تو اس کا ذرا موازنہ کر لیجئے پاناما کیس سے آپ کو یاد ہے کہ ایک مانیٹرنگ جنج بھی بنا تھا اور جس طریقے سے واتس ایپ پہ جی آئی ٹی بنی تھی اگر آپ یاد کریں کہ ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر چھے ماہ کے اندر آپ نے مکمل کرنا ہے رات کے ساڑھے گیارہ بارہ بجے عدالت لگ کے ہنیفہ باسی کو سزا ہوئی تھی یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں تو پندرہ ماہ میں جو سہولیات اور مرات خان صاحب کو فراہم کی گئی ہیں اس کا تو کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو پیٹی آئی ہے ان کے پاس کوئی اخلاقی یا قانونی جواز ہوگا کہنے کا کہ جی ان کو انصاف نہیں ملا چیف الیکشن کمیشنر پہ اور ممبران پہ تنقید زیادہ تھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی ہوتا تھا کہ کوئی ججز ہیں تو وہ ججز پہ تنقید ہو رہی ہوتی تھی تو الیکشن کمیشنر کے ممبران پہ اور چیف پہ ان کے تنقید ہوتی رہی کیس پہ کم بات ہوئی سولنگی صاحب تو یہ تو ایک کیس جس میں ناہلی ہو گئی گرفتاری ہو گئی سب کچھ ہو گیا اب جو دیگر کیسز ہیں ان میں کیا بنے گا خان صاحب کا اور جس میں القادر ٹرسٹ جو ہے وہ سر فہرست ہے دیکھیں یہ تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹپ آف تا آئیس برگ یہ تو ابتدائش خیر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا دیکھیں اور جو کیسز ہیں وہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں مثال کے طور پر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اسی طرح سے نو مئی کا کیس ہے اسی طرح سے متعدد کیسز ہیں تو لیکن اب اس میں مشکل یہ ہوگی کہ اگر خان صاحب حراست میں ہیں تو پہلے جو دوسرے تمام کیسز میں جو تاخیری حربیں استعمال کرتے تھے استثناء لیتے تھے چھٹی کی درخواست دیتے تھے وکیل تبدیل کرتے تھے ججز پر احتراز کرتے تھے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ رکاوٹیں اس گرفتاری اور اس سزا نے دور کر دی ہیں جب تک ان کو اب آزادی نہیں ملتی تب تک وہ ان پرانے حربوں کو استعمال نہیں کر سکتے تو اس لیے جو ہے وہ ان کی مشکلات جو ہے کل بھی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب گڑھے میں گرے ہوئے وہ شخص ہیں جو مسدسل خدائی میں مصروف ہیں انہوں نے اپنے لیے مشکلات کم نہیں کی اپنے رویے سے ان مشکلات میں اضافہ کیا اب آپ یہ دیکھئے کہ کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں ایف آئی اے کے حوالے سے یہ جو جج کے حوالے سے فیس بک پوست تھی اس کے حوالے سے بھی حکم ہے کہ آپ جو لوگ جنہوں نے یہ فورجری کی ہے اگر کی ہے تو ابھی سزا ملے گی اب وہ سارے اکاؤنٹس جو ہے وہ سامنے آئیں گے ایف آئی اے بھی اس میں حرکت میں آئے گی تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ٹھیک ہے لیکن اس میں کل ہی مجھے یاد آیا کہ خود چیئمن تحریک انصاف کا وہ بیان جس میں وہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا کہہ رہے ہیں انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ رویہ ایگری بھی دیو کہ مسلسل وہ انہوں نے ایک ایسا رویہ رکھا کے ادارے کے خلاف اور پھر وہ ایک سال سے جو نیریٹیو بیان کرتے آئے کرتے آئے کرتے آئے اس کے بعد نومائے ہو گیا اب وہ کل خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ جی بات کریں ملک کے لیے بیٹھیں دیکھیں لیکن وہ ساتھی یہ بھی ہے بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو انہوں نے انٹرویو دیا بی بی سی کو یہ ہارڈ ٹاکس چیفن سکر کو اس میں بھی انہوں نے پھر یہی کہا کہ یہ تو سارے چور لٹے رہے ڈاکو ہیں ان کے ساتھ میں میری تو جماعت جو ہے اس کا منشاہ مقصد ہی یہ تھا کہ جی وہ میں نے انصاف دینا ہے اور انصاف کا مقصد ہے کہ یہ چور ڈاکو ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تاریخ نہیں معلوم لیکن وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ ان کی انگلیش اور اردو آرڈینس میں بیان فرق ہو جاتے ہیں وہ جب انگریزی میں کوئی بیان دے رہے ہوتے ہیں انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے پی ڈی ایم والے بہت بری ہیں اردو میں کہتے ہیں کہتے ہیں بات کرو مجھ سے جی بالکل یہی جو تضاد ہے وہ ان کی سیاست کو واضح کرتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ جتنا نقصان انہوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو پہنچایا ہے شاید ہی کوئی ان کو اتنا نقصان پہنچا سکے ان کے دور اقتدار میں بھی ایسا ہی تھا اور خاص طور پر دس اپریل دوہزار بائیس کو جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو اس کے بعد ایک سیاستان اگر ہوتا تو وہ جا کر قومی اسمبلی میں قائد ایس بے اختلاف بنتا خود کتنے لوگوں نے منع کیا کہ یہ آپ صوبہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں پرویز لائی نے کہا پرویز خٹک نے کہا